اگر آئے ہیں وہ دریئے کون سے ہیں سوائے اس کے جو ہم نے تفہیمات کی دلیل سے آپ کے سامنے پیش کیے اسی طرح اگر احادیث کے انکار کے حوالے دینے شروع کر دیں تو بے بہا ہے یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تفہیم القرآن ہے اس کی جلد چہارم ہے اور اس کے صفحہ 337 پر صحیح بخاری کی ایک روایت کو نقل کر کے اس پر بحث کر کے بقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں تو موجود ہے لیکن عقل پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے نبی نے کہا تھا میں ایک رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ساروں سے مجاہد پیدا ہوں گے انشاءاللہ کہنا بھول گے انشاءاللہ کہنا بھول گے اب انشاءاللہ بھولنے کی وجہ سے کوئی بیوی بھی حاملہ نہیں ہوئی صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی صحیح سلامت نہیں تھا کہا جہنت اکسنات کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سنت قوی ہے اور بہتبار روایت اس کی صحت میں قلام نہیں کیا جا سکتا لیکن حدیث کا مضمون سریح عقل کے خلاف ہے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے ہرگز نہ فرمائی ہوگی ہمارے شیخ بدیود انشاء راشدی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے چار مذہب تو مشہور ہیں نا ہنفی مالکی حملی شعفی پانچوہ مذہب بھی ہے وہ مذہبے ہوگا مذہبے ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہوگا اب شیخ نے جو فرمایا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا بھئی اس کی کیا دلیل ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگی وہی صحیح سا فرما رہے ہیں کہ عقل پکار رہی ہے یہ حدیث رسول نے نہیں فرمائی ہوگی دلیل بس ہوگی کتابے ہوگا کی اندر ہوگا مذہبے ہوگا میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کتاب صحیح حدیث صندل صحیح محدثین کا اجماع ہے اس پر اکٹھ ہے اور پھر کہتے ہیں چونکہ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس لیے عقل اس کو قبول نہیں کرتی عقل پکار رہی ہے عقل کی پکار پہ ہم لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہو سکتی جب سید صاحب نے احادیث کے انکار کا یہ چور راستہ کھولا تو آئیے مزید انہوں نے کس طرح کا کلام کیا ابو دعوت میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل اس امت کے لیے ہر صدی کے سیرے پر اس ایک ایسا شخص کھڑا کرے گا جو امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں اس حدیث کی شرعہ میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ مجدد سنت کو بدد سے جدا کرے گا علم دین کو پھیلائے گا اہل علم کی مدد کرے گا اہل بدد کی کمر ہمت کو توڑے گا وہ علوم دین کا جامعہ ہوگا اس حدیث کا پہلا مستاق امیر المؤمنین خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنے لیکن سنیے سید صاحب کیا فرماتے ہیں کتاب تجدید احیاء الدین صفحہ 39 طبعہ چہارم روائٹر سید ابو العالی مودودی فرماتے ہیں کہ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا ہی نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صدی پر اللہ عز و جل ایک شخص کو پیدا کرے گا اس امت کی اصلاح کے لیے جو ان کے دین کی تجدید کرے گا بجد کو علق کر دے گا سنت کو علق کر دے گا ان کے دین کو پھر غالب کرے گا یہ مجدد کا کام ہے اللہ کے ربی کی طلاح ہے اور سید صاحب فرماتے ہیں اگر تاریخ پر نگاہ دوڑائے تو ابھی تک کوئی مجدد پیدا ہی نہیں ہوا کیسے مانا جا سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہوگا ایسا ہونا ہے اور پھر وہ نہ ہو یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ سمندر ریت کا ڈھیر بن گیا مانا جا سکتا ہے دن میں اندھیرے چھاگے لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا فرمان آپ کی پیشنگوئی جھوٹی ثابت ہو گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف سے کلام کرتے ہیں اور اپنی طرف سے آپ کی دوبان مبارک تب تک نہیں ہلتی جب تک مالک عز و جل آپ پر وہی نہیں کر دیتا وَمَا يَنْسِقُ عَنِ الْحَوَا حِنْهُوَا اِلَّا وَحِنْ وَحِنْ يُوحَا فرماتے ہیں تاریخ میں لگاہ دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا قریب تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس منصف پر فائز ہو جاتے مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے ان کے بعد جتنے پیدا ہوئے سب نے جزوی طور پر تھوڑا تھوڑا کام کیا مکمل مجدد کا راستہ ابھی تک خالی ہے اسی طرح دجال کے فتنے کے متعلق صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کی دجال کتنی مدد تک زمین پہ رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس روز تک پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور سنتیس دن تمہارے عام دنوں کے برابر دیکھئے صحابہ کا ایمان ہم نے ابتدا میں عرض کی تھی جنت میں جانے کا راستہ کلیہ فارمولہ ویسا ایمان بنائیے جیسا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ کے صحابہ نے وہ ایمان بنا کر دکھایا ویسے تسلیم کیا نبی کی باتوں کو اب عقل تو نہیں مانتی جیسے سید صاحب کی عقل نے صحیح بخاری کی اس حدیث کا لیکن عقل پکار رہی ہے اب اسی طرح عقل یہاں بھی نہیں مانتی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں سورج غروبی نہ ہو ایک سال سورج نکلا رہے عقل تو نہیں مانتی لیکن صحابہ نبی کی باتوں کو اپنی عقلوں کی بنیاد پر رد نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جو زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا کرتا تھا اللہ کے پیارے حبیب تسلیم آپ کے پیارے صحابہ تسلیم کرتے تھے صحابہ نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی عقل کیسے مانے گی اس میں یہ شباہ ہے اس میں یہ شباہ ہے اس میں یہ اطراب ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایک سال کا ایک دن ہوگا ہمارے لئے پانچ نمازیں کافی ہوں گی ایک دن کی پانچ نمازیں پورے سال میں کافی ہوں گی اللہ کے نبی سلم نے فرمایا نہیں تم اوقات کا حساب لگا کر پورے سال کی نمازیں پڑھنا ابو دعود میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر سے آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے تمیمداری جو عیسائی عالم مسلمان ہو گئے تھے ان کی باتوں نے روک لیا ان کو ایک آدمی ملا جو سمندری طوفان کے سبب ایک ایسے جزیرے پر پہنچا جہاں پر ایک عورت اپنے بالوں کو نوچ رہی اس نے پوچھا تو کون ہے کہنے لگی میں دجال کی جاسوس ہوں اس محل کے اندر داخل ہو جا اس محل میں داخل ہو جا وہ محل میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص زنزیروں سے چکڑا ہوا زمین و آسمان کے درمیان قود رہا اس سے پوچھا تو کون ہے وہ جواب میں کہنے لگا کیا امیوں کا رسول آ گیا کہا آ گیا کہا کیا انہوں نے اس پر ایمان لے کر آئے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے ان کی اطاعت کی کہا میں دجال ہوں اور ان کی اطاعت کرنا ان امیوں کے لئے بہتر ہے اس کے بارے میں اللہ کے ربی کی بے بہا حدیثیں ہیں لیکن آئیے سنیے سیئے صاحب اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں دجال کے مسئلے کو بیان کر کے ان سے سوال کیا جاتا ہے ان کی کتاب رسائل و مسائل جلد ایک صفحہ اس کا 35 اور 37 ہے ایک شخص سوال کرتا ہے کانہ دجال کے متعلق مشہور ہے وہ کہیں قید ہے تو آخر وہ کونسی جگہ ہے آج تو دنیا کا کونہ کونہ انسان نے چھان مارا ہے پھر کیوں کانہ دجال کا پتہ نہیں چلتا اب یہ اقل آواز لگا رہی ہے ہر چیز کو تلاش کر لیا گیا لیکن وہ کیوں نہیں ملا سارے جزیرے چھان مارے سٹلائٹ کی بھرمار ہو گئی دنیا اتنی ترقی کر گئی لیکن وہ کہاں چھپا ہوا ہے وہ کیوں نہیں من نظر آتا سید صاحب جواب دیتے ہیں صفحہ 37 ہے رسائل و مسائل حصہ اول کہتے ہیں یہ کانہ دجال یہ کانہ دجال وغیرہ تو افسانے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈراتا ہوں جو سورت قحف کی دس آیات کو یاد کر لے گا وہ اس کے لئے دجال سے نجات کا راستان القرآن رمضان شوال 64 ہجری ستمبر اکتوبر 1945 اور اب یہ موجود ہے حوالہ رسائل و مسائل جز اول سید مودودی صاحب کا سوال کرنے والا بھی نہ رکا اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ نے دیکھ لی اب لازمی بات ہے کہ حدیث مسلم کی موجود ہے دجال کے بارے میں لیکن ہو سکتا ہے وہ مزاج سید میں نہ آئی ہو سندن تو درست ہو لیکن ان کی روت اور روح محمدی میں گم ہے وہ تندر سے وہ وہ ہیرہ ہیرہ تلاش کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ ہیرہ ہے یا پتھر ہے سائل نے پھر سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں یہ ویسے ہی مشہور ہو گیا حالانکہ احادیث کے اندر کم از کم تیس روایات میں دجال کا تذکرہ موجود ہے جس کی تصدیق بخاری مسلم ابو دعوت ترمدی ان کے بہکی کے اندر موجود ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں یہ افسانہ ہے تو فوراں جب آپ کو بدل کر کہتے ہیں میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت احادیث ابو دعوت کے اندر موجود ہے تمیمداری کا قصہ تفصیل سے موجود ہے لیکن سید صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہ افسانہ کہانی ہے